ویگلوں میں واقع بلولی حلقہ اسمبلی کو مدوار رام چند بردن نے انتخابی سرگرمے میں حصہ لیتی ہوئی عوام سے یہ اپیل کی کہ وہ ونچت بہوجن اگاڑی کو ووڑ دے تاکہ علاقے کی ترقی کو یقینی بنایا جا سکے پیش اس معاملے پر ہائیٹیٹ ٹی وی کی یہ ریپورٹ سیاسی میدان میں لیڈر دو طرح کی ہوتے ہیں ایک وہ جو پیدائشی طور پر ایسی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں جن کی بنا پر وہ ایک نظریہ اور اصول واضح کرتے ہیں پھر اس نظریہ اصول کی بنا پر لوگوں کی راہ نمائی کرتے ہوئے انہیں ایک خومی پلٹ فارم میں جمع کرتے ہیں نظریہ اور اصولوں کی بنیاد پر خائم پلٹ فارم سے ہی ایک لیڈر خوم کی راہ نمائی کرتا اور انہیں ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن کرتا ہے دوسرے وہ لیڈر ہوتے ہیں جنہیں عوام آگے لاتے ہیں ان کی صلاحیتوں کی بنا پر انہیں اپنا خائد اور رہبر تصور کرتے ہیں دگلور میں واقع بلولی میں سیاسی دنگل سج گیا ہے بڑے بڑے ہیوی ویٹ سیاسی پہلوان اکھارے میں اتر گئے ہیں اور ہر طرف بلے بلے کی للکار سنائی دے رہی ہے جل سے جلوسوں ریالیوں کی بہار ہے گلی محلوں میں انتخابی مہم کے نعرے سنائی دے رہے ہیں اب یہاں انتخابی مہم کی یہ گہمہ گہمی نئی بات نہیں لیکن اب یہاں کوئی نئی بات ہے تو وہ یہ کہ مہاراشترہ کے بلولی حلقے سنبلی سے ونچت بہوجن اگاری پارٹی کے امیدوار رامچندر بھرانڈے میدان میں اترے ہیں جن کی شبیہ صاف ستری مانی جاتی ہے وہ اس میدان میں منتقب ہونے کے بعد عوامی خدمت کو اپنا نصب علائن بنائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی میدان میں داخل ہونا دولت کمانے کے لیے نہیں بلکہ عوامی خدمت کو ترضی دینا ہے نام شہرت کا انہیں کوئی لالچ نہیں برسوں سے یہ علاقہ ترقیاتی کاموں کا منتظر ہے تاہم یہاں کی ترقی پر کسی بھی پارٹی نے دھیان نہیں دیا اسی لیے وہ اس مرتبہ عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ انہیں بھاری اوٹوں سے کامیاب بناتے ہوئے ایوان میں بھیجا جائے تاکہ ان کے مسائل کی اکسوئی کی جا سکے اس موقع پر پارٹی کے دیگر خائدین بھی موجود تھے ہر کشتر میں کام کرنے والی بھیجو لوگ ہے ونچیت کے ساتھ کھڑے رہنے کے بعد نشیط طور پر اس مدارسان کا اس ویدان سوا کشتر کا بدلاؤ آئے گا اس کو ایک موڈل بنانے کا اودش موڈل بنانے کا حیجن ونچیت آگاڑی کے ساتھ پاس ہے ایسا میں مانکے چلتا نہیں مجھے کنٹیس کرنے کے لیے بھالا صاحب امبر کا بھی کہا مجھے کھڑے کے لیے مگر میں نے بھالا صاحب کو کہا کہ ابھی لوگ سوا چنو حلی میں ہوا ہے اور اس کے بعد آبی ویدان سوا آیا ہے تو اس بار جو میرا بھائی جدر سے بھی کھڑا رہے گا اس کو چون کے لانے کے لیے میں کام کروں گا کیونکہ لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ لوگ سوا بھی لڑا ہے کہ رویدان سوا بھی آیا ہے تو ہم کو ستھا کی بلکل ہاو نہیں ہے ہم ایک بھولواد لے کے کانتی کاری اجنڈا لے کے ہم کام کروں گا کارے کرتا ہے اس لیے آج بھرانڈے صاحب یہاں پہ یہاں سے چون کے جاتے ہیں تو بھرانڈے صرف امدار نہیں رہ گئے ہم سب امدار ہیں ایسی ہماری بھومی کا کیونکہ ہم بھومی کا لے کے چلتے ہیں یہ ستھا بھومی کا یہاں پہ ہم لے کے نہیں چلتے ہیں تو ہمارا جو اجنڈا ہے کہ امبیڑ کروار کے آدھار پر اس مہاراشتہ کی راجنیتی ہو اور جو ایک چلتے ہیں